اسلام علیکم سید کے چانل پر ایگر پیو اپیو خوش آمدید کیا آپ دھنے دنیا میں رہنے سے تھگ گئے ہیں کیا میں آپ کو آج کی ویڈیو میں ایک ایسا راز بتاؤں جو کہ نہ صرف یہ کہ آپ کی نظروں کو پہلے سے بہتر کر دے آپ کی آئی سائٹ کو بہتر کر دے بلکہ اگر آپ اس کو سلسل پیئے تو اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی صحت مضبوط ہونا شروع ہو جائے اور اس کی وجہ سے جو آپ کو بلاری ویجن ہے ڈبل ویجن ہے یا دیکھنے میں جو مشکل ہے وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے میں آپ کو بس صرف ایک منٹ کی دوری پہ اس کا جو جوس ہے وہ بتانے لگی ہوں لیکن اس سے پہلے یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ آنکھوں کے حفاظت کیوں ضروری ہے آنکھیں ہی تو ہماری دنیا ہیں اگر ہم دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ہماری آنکھیں ہیں اور ہماری آنکھیں گویا ہمارے دل کا آئینہ ہوتی ہیں جتنی خوبصورت اور مضبوط ہماری آنکھ ہوگی اتنی ہی خوبصورت ہمیں دنیا نظر آئے گی اچھا ہم بہت زیادہ ایدو دو کی باتیں نہیں کریں گے ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے بلکہ ڈائریکٹ ہم ڈائیوین کریں گے جوز کی ریسپی کی طرف اس جوز کے اندر جو تیزیں استعمال ہوں گی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ان کو کیوں استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کے صحیح مقدار بتاتی ہوں اس میں ظاہر ہے کہ گاجنیں ڈالے گی اور گاجنوں کے اندر بیٹا کیروٹین ہوتی ہے بیٹا کیروٹین ہماری جو بارڈی ہے اس کو کنورٹ کر لیتی ہے وائٹیمن اے میں اور وائٹیمن اے جو ہے یہ ہمارے ویجن کے لیے ہماری آنکھوں کے سیدھ کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پالک آتی ہے اور سپینچ کے اندر لیوتین اور زیازنفین ہوتے ہیں جو کی انٹی آکسیڈنٹ ہیں اور یہ دونوں ہمیں بلو لائٹ کے جو نقصانات ہیں جو نلی روشنی کے نقصانات ہیں ان سے بچاتے ہیں اور اسی طرح جو ایج ریلیٹیڈ میکولر ڈی جنریشن ہوتی ہے یعنی آنکھوں کی جو پیچھے سے نظر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جو ان کی رگوں کے اندر آپ کو آسان زبانیں بتاتی ہوں جو ان کی رگوں کے اندر ایک ترازلی آنا شروع ہو جاتی ہے یہ اس سے اس کو کم کرتی ہے ٹھیک ہے آپ کو اس سے بچاتی ہے پہلک کے بعد جو تیسری چیز ہم اس کا چامل کریں گے وہ آرنج ہے مالٹا ہے اور یہ تاؤں کو بتا ہے کہ اس کو نہ وائٹیمن سی ہے اچھا وائٹیمن سی کیا کرتا ہے وائٹیمن سی ریڈیکل ڈیمیج سے بچاتا ہے پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہم استعمال کریں گے وہ ادرک ہے جنجر بھی جو ہے وہ انٹی انکلومیٹری ہوتا ہے یعنی سودشوں کو کم کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جو آنکھیں ہر وقت تکی تکی رہتی ہیں یہ آنکھوں کے آگے جو آپ کو ہلکا سا سٹرین محسوس ہوتا ہے کیڑے مکوڑا چلتے ہیں محسوس ہوتے ہیں وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد دین پہ بیٹ ٹوٹ آپ نے ڈالنا ہے اور بیٹ یعنی کہ جکندر کے اندر نائٹریٹ ہوتا ہے اور نائٹریٹ جو ہے وہ جسم کے اندر بلڈ فلو کو بہتر کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ بھی ہماری جسم کا حصہ ہے بلکہ بہت خوبصورت حصہ ہیں تو اس کے اندر جب بلڈ فلو بہتر ہوتا ہے تو ہماری نظر بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اب چلتے ہیں اس کے جوس کے ریسپی کی طرف اور اس کے اندر آپ نے دو واجنیں استعمال کرنی ہیں ایک کپ سپیرچ یا تو آپ نے پالک استعمال کرنی ہے یا اگر آپ کو آسانی سے کیل اویلیبل ہے آپ کسی ایسے جگہ میں ایسے مرک میں رہتے ہیں جہاں پہ کیل اویلیبل ہو تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک آپ نے مالٹا ڈالنا ہے ایک انچ آپ نے ادرک کا ٹکڑا اور ساتھ میں اس کے اندر ایک چھوٹا سا چکندر ڈالنا ہے چکندر کے بارے میں اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ چھوٹا سا جتنا کہ آپ کی ہٹیلی کا سائز ہے اس سے بھی آدھا چھوٹا سا چکندر کا ٹکڑا ہمیشہ استعمال کیا کریں کیونکہ اس کے اندر نائٹریٹ ہوتا ہے اور ایک بک سے زیادہ ہماری باڈی کے اندر نائٹریٹ نہیں جانا چاہیے یہ بھی نقصان دے ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جوسر کے اندر ڈالنا ہے اور ہلکا سا اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت گاڑا ہے ابھی پینے کے لیے آپ کے موہ میں یہ کٹھا ہو رہا ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اور بھی اپنی پسند کے مطابق اس کو پتلا کر سکتے ہیں اس جوس کے رواب کچھ کی پوائنٹس میں آپ کو دیتی ہوں ان میں سے سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے جو رول نمبر ٹوئنٹی 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 ہے اس کی پریکٹس کریں یہ ایک انٹرنیشنلی آنکھوں کا رول ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر بیس منٹ کے بعد آپ بیس سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھوں کو بریک دیں اور بیس پٹ کے دوری پہ کسی نہ کسی چیز کو بیس سیکنڈ تک دیکھیں تو اس کو رول نمبر ٹوئنٹی 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 کہتے ہیں اور اس سے نہ صرف یہ کہ آنکھوں کا ویژن بہتر ہوتا ہے بلکہ جو اس کے اندر تھکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے جو اس کے اندر آئی سٹرینڈز بنتے ہیں یہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح جو دوسری کی ہے وہ کیا ہے ہائیریٹ رہیں پانی پی کر رہیں تاکہ آنکھیں جو ہیں وہ لوبریکیٹ رہیں وہ گینی رہیں اور اس طرح سے بھی آنکھوں کی حفاظت ممکن ہو سکے اور جو تیسری کی ہے وہ تو بہت امپورٹن آپ سب کوئی پتا ہوگا وہ کیا ہے کہ جب بھی تیز دھوپ میں نکلیں تو کوشش کریں کہ سنگلاسز لگائیں دیکھیں سنگلاسز لگانا صرف شو اور پوتی نہیں ہوتی بلکہ یہ آنکھوں کے حفاظت کے لیے رگائی جاتی ہیں اور اس کے لیے کوئی ضرور نہیں کہ آپ بہت مہنگی مہنگی قسم کی سنلائٹ لیں لیکن کسی بھی کسی آپ ریڈی والے سے بھی خرید کیس کو استعمال کر سکتے ہیں اصل مقصد کیا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو تیز روشنی سے پروٹیکٹ کریں کیونکہ یہ جو سن ریز ہوتی ہیں یہ بھی آنکھوں کو ان کے جو اوپر کا پردہ ہوتا ہے اس کو ڈیمیج کرتی ہیں اگلی ویڈیو میں بہت ساری معلومات کے ساتھ پیسے حاضر ہوتی ہوں ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولا کریں مدت مقصود سائننگو آپ